بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم مطائع عام نہیں ہے خسروی ودروشی کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا اس کی قبا کا ہر پیون عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا سیدنا فروک آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے یہ چیز انتہائی واضح ہے انتہائی دوپیر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلامی سال کے آغاز میں بھی قربانی کو رکھا ہے اور اسلامی سال کی اختتام میں بھی قربانی کو رکھا ہے ابتدا بھی قربانی سے ہے انتہا بھی قربانی سے ہے اول بھی قربانی سے ہے اور آخر بھی قربانی سے ہے اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے آغاز میں جب سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق رکھ دیا ہے عمر بولتا ہے تو صرف حق بولتا ہے عمر سوچتا ہے تو صرف حق سوچتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ خطیب ایشیہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجد میں آکے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کی مراد ہیں تمام صحابہ خود چل کر آئے ہیں حضرت عمر کو لایا گیا ہے تمام صحابہ اپنے ارادے سے آئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پیارے آقا نے اپنا دامن پھیلا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا ہے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے انتہائی بزرگ عالم دین وائز اور خطیب گزرے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر وہ ہے جو بولے تو قرآن بنتا ہے عمر طولے تو میزان بنتا ہے اور عمر کے نقشے قدم پہ انسان چلے تو حقیقت میں انسان بنتا ہے اسی کو شاعر مشرق نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو تو اگر عمر بولے تو قرآن بنتا ہے طولے تو میزان بنتا ہے اور عمر کے نقشے قدم پہ چلے تو انسان حقیقت میں انسان بنتا ہے اس لیے کہ نعمت خداداد کا نام عمر ہے آقا کی مراد کا نام عمر ہے علی کے داماد کا نام عمر ہے علماء اکرام نے بہت پیارا نکتہ لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس نام میں تین حرف ہیں ایک عین ہے ایک میم ہے ایک راہ ہے عمر کی راہ بتاتی ہے کہ عمر سے رب العلا راضی ہے عمر کی میم بتاتی ہے کہ عمر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اور عمر کی عین بتاتی ہے کہ عمر سے علی المرتضی راضی ہے عمر اللہ کا انتخاب ہے عمر آقا کا انتخاب ہے عمر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کا انتخاب ہے جب پیارے آقا نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کے لیے چن پیارے آقا نے دعا کے لیے حضرت عمر کو چنا انتخاب کیا پھر اللہ رب العزت نے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو چنا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آقا نے بھی عمر کو چنا ہے سیدنا صدیق اکبر نے بھی چنا ہے اور حیدر اکرار نے بھی چنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی عزت کے لیے چنا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانشینی اور خلافت کے لیے چنا ہے اور حضرت حیدر اکرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے رشتداری اور قرابت کے لیے چنا ہے تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا انتخاب پیار آقا کا انتخاب سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موت پر روئے گا اسلام عمر کی موت پر اسلام روئے گا یعنی جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے روتے ہیں جب بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو والدین روتے ہیں جب استاد جاتا ہے تو شاگرد روتے ہیں جب پیر جاتا ہے تو مرید روتے ہیں جب کوئی بزرگ چلا جاتا ہے اس کے ماننے والے متابعین متعلقین روتے ہیں جب عزیز چلے جاتے ہیں تو رشتدار رویا کرتے ہیں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا جب عمر اس دنیا سے جائے گا تو اللہ کا اسلام روئے گا اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی عزت کے لیے چنا تھا اس اسلام کی عزت کے لیے چنا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا جو ہی اسلام کے اندر آئے فرمایا آقا نماز کہاں پڑھیں گے آقا نے فرمایا یہیں دارِ ارکم میں فرمایا نہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو بڑے پیارے انداز میں کسی نے خراجہ تحسین پیش کیا ہے کہ مرد جلال مرد حنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے افضل نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو پھر عمر بھیجنا پڑا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ مَا عَلَيْنَا